بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حلال ٹی وی پر آج جو ہم ویڈیو شیئر کر رہے ہیں اسے شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ والدین کی آنکھیں کھولی جائیں اور والدین کو بتایا جائے کہ جو آپ کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس میں آپ کتنے ملوث ہیں اور آپ کا کردار کیا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا بنتی ہے کہ کوئی دوسرا شخص اٹھتا ہے اور آپ کے بچے کے ساتھ زیادتی کر کے چلا جاتا ہے اور آپ کو معلوم تک نہیں ہوتا آج ہم اپنے دوستوں سے ایک ایسی ہی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچی کو ایک شخص بائیک پر بٹھا کر کتنی دور اپنے گھر سے لے گیا اور صرف اور صرف یہ دوخہ دے کر کہ میں آپ کو موبائل پر ویڈیو دکھاؤں گا اس بچی کو بائیک پر بٹھا کر دور تک لے گیا اور راستے میں اس کے ساتھ غلط حرکتیں کرتا رہا پیچھے آنے والے دو نوجوانوں نے اسے دیکھ لیا اسے روکا اور اس کی چھترول کی اور اسے اس بات کو تسلیم کروایا کہ آپ غلط کر رہے تھے یہاں پر دوستو ایک بات یاد رکھنا آج تو یہ بچی بچ گئی ہے لیکن کل اگر اس کے ماں باپ ایسے ہی غفلت کرتے رہے تو اس بچی کو نہیں بچا سکیں گے کوئی بھی درندہ اس کے ساتھ غلط کر سکتا ہے کوئی بچ گانی چاہتی وضائی گولہ الاخ لینے و cheeks ہم نے کڑی گو رسطہ دار کیانی حرمانے گی جا جا رہے جا رہے جا رہے ہیں یہاں پر اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ والدین کو بتایا جائے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں بچوں کو یہ سکھائیں کہ آپ نے کس سے ملنا ہے آپ کا سکا رشتے دار کون سا ہے اس کے پاس بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس سے کتنی دیر تک آپ بات کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اللہ حافظ کہہ کہ آپ واپس گھر آ جائیں جب تک ہم اپنے بچوں کو صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کروائیں گے تب تک بچوں کے ساتھ ایسے ہی زیادی ہوتی رہے گی میرے حیال سے اس ویڈیو میں اگر دیکھا جائے تو اس بچی کی ذرا بر بھی غلطی نہیں ہے اس کے والدین کی اصل غلطی ہے جنہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کی بچی اس ٹائم کہاں ہے اور کس حالت میں ہے اب یہ درندہ اسے کہیں لے جاتا اس کے ساتھ زیادی کرتا اور اس کے بعد اس کو کہیں پھینک دیتا تو پھر میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا کہ ایک درندے نے کسی بچی کے ساتھ زیادی کر دی لیکن میرا یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے میڈیا کو ان والدین کے چیرے سے بھی پردہ اٹھانا چاہیے جو اتنی غفلت کرتے ہیں بچوں کے معاملے میں کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بچے کس سے مل رہے ہیں اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا بڑی عمر کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس ٹائم وہ کہاں ہیں کس حالت میں ہیں اور جب دو دو دن گھر سے لا پتہ ہو جاتے ہیں پھر سوشل میڈیا پر اور مساجد میں اعلانات شروع کروا دیتے ہیں جب تک ہم اپنے بچوں کا خود خیال نہیں رکھیں گے تو پرائے کیسے رکھیں گے آپ کے بچوں کا خیال اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا جس دوست تک یہ ویڈیو پہنچے وہ اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کریں اور ان کے ذہن میں روز اچھے اور پیارے طریقے سے یہ بات ڈالیں کہ کون اور کس کے پاس آپ نے بیٹھنا ہے کس سے بات کرنی ہے جب تک آپ انہیں صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کروائیں گے یہ ظلم ہوتا رہے گا بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہے گی اور آپ اسی طرح سوشل میڈیا اور الیکٹرونکس میڈیا پر بیٹھ کر آنسو بہاتے رہیں گے اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک خالات ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ